اسحائے بیمار بزرگوں کو جلہ پرشاسن کے ادھیکاری خود ان کے گھر جا کر راشن پہنچائیں گے سی ایم شیورا سنگھ چوہاند کے نردیش پر پندر دین دیال اپاد دھیائی کی پندر تھی کے موقع پر مکہ منتری آشرواد یوجنا لاغو کی گئی اسی کڑی میں بی جے پی ویدھائک رمیش میندولا وہ اپر کلیکٹر ابھائی بیڑی کر نے گرووار کو کچھ بزرگوں کے گھر جا کر انہیں راشن دیا اور ان کا آشرواد بھی لیا دیکھیں اس خاص ریپورٹ میں ان دور میں بھلے ہی کچھ دنوں پہلے گریبوں کے ساتھ آمانویے ویوہار کا ماملہ سامنے آیا تھا لیکن اب شاسن و پرشاسن بزرگوں کو لے کر کافی سمویدن شیل نظر آ رہا ہے اسی کڑی میں گرووار کو ویدھائک رمیش میندولا وہ اپر کلیکٹر ابھائی بیڑے کر نندہ نگر استحت کچھ بزرگوں کے گھر پہنچے اور انہیں راشن دے کر پرتکاتمک روپ سے مکہ منتری آشرواد یوجنا کا شبھارم کیا ویدھائک و اپر کلیکٹر نے اس موقع پر بزرگوں کو راشن دے کر ان کا آشرواد بھی لیا ویدھائک رمیش میندولا نے کہا کہ سی ایم شیوراز سنگھ چوہان دوارہ نئی یوجنا شروع کی ہے جس میں بزرگ دیویانگ سہائے ہیں انہیں کنٹرول پر نہ جانا پڑے انہیں گھر جا کر راشن اپلپد کر آیا جائے اس کے چلتے آج اس یوجنا کا شبھارم کیا ہے اور بزرگوں کو گھر جا کر راشن دیا گیا ہے آج پنڈیت دیندیال جی بادہ جی کا بلیدان دیوہ سے اس افسر پر ہمارے پردیش کے ماننی مکہ منتری سری سیوراز سنگھ چوہان نے ایک نئی یوجنا پرارم کی ہے جو بھی بزرگ ہیں بیمار ہیں آسا ہے دیویانگ ہیں ان کو کنٹرول تک نہیں جانا پڑے اور ان کو گھر پر جا کر ان کو یہ راشن اپلپد کر آیا جائے تو اس یوجنا کو آج سے یہاں پنڈیت دیندیال جی کی جائنتی وہ بلیدان دیوہ سے آج ان کی پنڈیتی تھی اس افسر پر اندور کے ہمارے کلیکٹر صاحب اور سارے ادھیکاریوں کے ساتھ ہم گھر گھر جا کر جو دیویانگ ہیں جو بجورگ ہیں جو بیمار ہیں ان کو ہم راشن دینے کا اس کا سبھارا ماج ہم نے کیا ہے اب یہ ہر مینے ان کو گھر بیٹھے گی ان کو راشن ملے گا وہاں سے ادھیکاری کرمچاریوں کے مادن سے آئیں گے اور ان کو راشن ملے گا کنٹرول کے مادن سے دھر پہنچے ان کو راشن ملے گا کیا ہوتا تھا کہ بجورگ لوگ جو رہتے تھے جب بیمار لوگ رہتے تھے کنٹرول بیمار رہتے تھے آنے پاتے تھے بجور لوگ چلنے پاتے تھے تو راشن نہیں مل پاتا تھا ان کے مہاں جانا پڑتا تھا انگوٹھا لگانا پڑتا تھا پھر تب جا کے ان کو ملتا تھا راشن لائن میں لگنا پڑتا تھا پر وہ ایسی ستھی میں نہیں رہتے تھے کہ وہاں کھڑے رہے اور وہاں تک جا سکے اس لئے مکمانتی جی نے آج پندیت دینجال جی کی پنیتی تھی کے اوسر پر اپر کلیکٹر ابھے بیڑے کر نے کہا کہ اندور جلے میں پانسو تریانی اس راشن کی دکانے ہیں اندور میں قریب دو لاکھ بہتر ہزار کارڈ ہیں سی ایم کی منشاہ نصار کلیکٹر کے نردیش پر آج سے ہی اس کام کی شروعات کی ہے ہر مہا ایسے پریواروں کو راشن دیا جائے گا اس کی سپیشل مانیٹرنگ بھی کی جائے گی دیکھئے اندور جلے میں لگ بک پانسو تریانیس راشن کی دکانے ہیں اور اندور جلے میں جو ٹوٹل کارڈ ہیں جہاں تک مجھے یاد ہے سنکھیا ان کی دو لاکھ بہتر ہزار کے قریب کارڈ ہیں اور دو لاکھ بہتر ہزار کارڈ میں قریب ساڑے گیارہ بارہ لاکھ سدس ہیں جو دیویانگ لوگ ہیں ہمارے اور جو اسائے بجورگ ہیں جو کہ جان نہیں پاتے جیسا بھی مانی ویدھاک جی نے بتایا ہے مانی مکھونتری جی کی یہ منشہ رہی ہے اس کے پیچھے کہ یہ لوگ نہیں جا پاتے ہیں راشن کی دکان تک اور کئی بار انہیں بھوکا بھی رہنا پڑتا ہے اور جبکہ وہ ان کی حقداری بنتی ہے انہیں راشن تو ہمیں دینا ہے تو ہم کیوں نہ ایسا کریں کہ ان کے گھر لے جا کے راشن دیں اور یہ کوئی بہت بڑا کام اس لے نہیں ہوگا کیونکہ ہماری پانسو تریانیس دکانے ہیں مانتری جی کے انشاء کے انروپ آج ہی ہم اس کام کو شروع کریں گے تو ہم نے آج ہی جو یہ رمیش دادا جو ہمارے مانی ویدھاک ہیں ان کے زون سے ان کا جو ویدھان سبا ہے اس سے ہم لوگ نے اس وارڈ سے شروع کیا ہے اور آج ہم نے ابھی تک چار لوگوں کو راشن دیا ہے یہ پرتکاتمک ہے ہر جگہ پر تو جن پرتی نے دیا باقی لوگ نہیں جا پائیں گے لیکن اس کی شروعات جو ہے وہ آج ہوئی ہے اور یہ ہر مہینے جو انہ اتصا ہوتا ہے اس دن ہم کوشش کریں گے کہ اس دن لے جا کر ان لوگوں کو دے دیں لیکن انہ اتصا تو ایک دن منتا ہے ساتھ تاریخ کو لیکن پورے مہینے میں جو راشن بڑھتا ہے تو جس بھی ہر دکان میں لگ بگ مجھے ایسا اندازہ ہے کہ چالیس پچاس لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جن لوگوں کی راشن دینا ہوگا پورے مہینے میں تو ہم نے ہمارے دکانداروں کو بلا کے ایک بار ان کو ہم ٹریننگ کریں گے ابھی تو ہم نے سوچی بنوا لی ہے اور وہ سوچی ان لوگوں کو دے دی جائے گی کہ ان لوگوں کو راشن ہمیں دینا ہے اور پھر اس کی منیٹرنگ جیسے ہم باقی راشن کا منیٹرنگ کرتے ہیں اس میں ہم آدھا گھنٹہ لگا کر سپیشل منیٹرنگ کریں گے کہ ان لوگوں کو راشن پہنچا کی نہیں پہنچا اور کیونکہ اب بائیومیٹرک سے راشن جاتا ہے تو ہم لوگ کے لئے منیٹرنگ کرنا آسان ہے کہ اگر ان کے انگوٹھا اس میں لگا ہوا کا سوچی ہمیں ملے گی تو ہم ایسا مانیں گے کہ انہیں راشن ملا ہے لوگوں سے فیڈبیک لیا جائے گا اور لوگوں سے فیڈبیک ہم لوگ ہر جگہ لے رہے ہیں بیان لے رہے ہیں اسی قارن بیچ میں بھی جو راشن کی دکانوں میں گھوٹالے تھا وہ بھی اپر پکڑائی میں آیا ہے تو اب میں امید کرتا ہوں کہ ایک تو اس سے لوگوں کو رہت ملے گی اور دوسرا یہ گھوٹالے کی گھٹنائی بھی کم ہوں گی ہتگراہی شانتبائی نے کہا کہ راشن گھر آنے سے ہمیں سوویدھا ملے گی ہتگراہی دیویلال نے کہا کہ دکان جانے میں پریشانی ہوتی تھی آٹو سے جانا پڑتا تھا ادھکاری وویدھائک نے کہا کہ اب راشن گھر پر ہی آئے گا انہوں نے ہمیں راشن کا سامان دیا اور امیل لیا ہمیں دکان جانے کیلئے روٹ نہیں گیا ہتگراہی گنگا بائی نے کہا کہ ہم بزرگ ہیں دکان پر کھڑے ہونے میں بھی دکت ہوتی تھی انہوں نے ادھکاریوں کو دھنیواد بھی دیا ہے یہ کہ بجرک ہے ہم سے بنتا نہیں ہے کنٹرول پر جانا آنا اس لیے وہاں پر کھڑا رہنا پڑتا تھا ہم سے کھڑے ہوتے نہیں بنتا اس لیے یہ سرکار نے یہ یوجنا نکالی یہ گھر بیٹھے یہ راشن دینے آتے ادھکاری ان کو دھنواد دیتے ہیں اچھا کر رہا ہے ہمارے ساتھ دیکھا جائے تو بیدھائک و ادھکاری کے راشن لے کر گھر پہنچنے پر بزرگوں کے چہروں پر بھی خوشی دکھیں وہیں سی ایم کی اس یوجنا کی کافی سرہانہ بھی کی گئی ایمپی نیوز کے لیے اندھار سے تھرمیندری آدف کی ریپورٹ